یہ پنجاب کے ظلہ راجنپور میں جو سلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے ایک ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے لگتا یہ ہے کہ یہ میڈیکل کیمپ ہے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی عدویات تو نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں جی یہاں پہ یہ ڈسپینسر ہیں آپ ڈسپینسر ہیں یا ڈاکٹر ہیں اچھا تو یہ آپ کو ادھر کون کون سی دوائی دی ہے انہوں لوگوں نے تقریبا ہر قسم کی ہے خانسی نزل زکام ہر چیز کے خانسی نزل زکام لیکن یہاں پہ تو میری جان ادھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سامپ کاٹ رہے ہیں لوگوں کو سامپ کے کاٹنے کی دوا ہے سامپ کی سارا ہمارے سینٹر ادھر قریب ہی ہے ادھر پہ رہے ہیں کتنی دور ہے یہاں سے بس دو کلومیٹر آگئے ہیں اور یہ راجنپور میں گندم کا ایک سرکاری گودام ہے اور یہ جو حالیہ بارشے ہوئی اس کی وجہ سے یہ جو گودام ہے یہ بلکل تباہ ہو گیا ہے ادھر جو گندم ہے وہ بلکل ضائع ہو گئی ہے یہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوئے اور ادھر شدید بو آ رہی ہے اور اس بو میں میرے لیے بات کو جاری رکھنا کافی مشکل ہے اس لیے میں یہ اپنی بات یہی میں ختم کرتا ہوں کیا ہوا آپ کو کچھ نہیں ملا کشانی ملیا بھائی آسا کاخنن نے دیتا صرف چاولانو بغیر پانی نو بغیر صرف زمدارے کو دینن اسا غریب اپنی دینن زمدار لوگ انجرے آپ نے گھار کرننچا انہیں غریب اپنی دینن وہ آپ نے گھار والا مجھے ہیں اوٹھ ہی کے جرشے دینن آپ نے گھار دینن لوجی گالے جتنا میار بانتی سکے یہ ریل بھی آلی یہ بچے کٹھے ہیں آپ کس علاقے سے آئے ہو آپ کا گھر پانی میں ڈوب گیا کیا نام ہے آپ کے علاقے کا گاؤں کا نام کیا ہے ہم والا کدھر ہے ہم والا کس طرف ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارش کی وجہ سے جو تبائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ راستے بند ہے یہ فازلپور کے علاقے میں ایک مریض جو ہے اس کو کندوں پہ اٹھا کے اس کو یہ سلابی پانی میں سے گزارا جا رہا ہے اور اس کو ہسپتال جانا ہے ہسپتال جانا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے بیمار ہے بیمار ہے کوئی حکومت بند آئے کوئی پتہ کرنے بھی نہیں ہے کوئی نا کوئی شاسی بند آئے بکن بندے مردے بنجرہ دیتے تصویران بڑھاتے پیشو تے چلے کوئی اندر نہیں ہے گریب لوگ کے نیمداد کروں سارے کھلے سمان تلے کسانی وستی کسانی وستی دنیا پر موضہ ہموالا کوئی بند آج تک کوئی بندہ نہیں ہے باہر ہوں آتے تصویر آپ نے سارے مریضوں کو اسی طرح لے کے جاتے ہو مازور انسان بیٹھا ہوئے تو مازور انسان کوئی بندہ آج تک نہیں ہے یا پھر راشان کوئی ٹینٹ کوئی بندہ بھی نہیں آیا بیمار ہیں تو اسی مر گئے وہ ٹینٹ کس نے دیئے ہیں کوئی ٹینٹ بس اللہ ترسی کر کے کوئی بندہ دے میں دینا کوئی پریویٹ دے گئے یہ پرائیویٹ ہیں کوئی بندہ نہیں ہے سارے کھلے سمان تلے بیٹھو جو نہیں نکل سکے وہ بیٹھن اچھا آپ کے گھر یہ پیچھے تھے جا جا پیچھوں اس علاقے کا کیا نام ہے بستی دنیا پر بستی دنیا پر موضہ ہموالا موضہ ہموالا بستی کسانی بستی کسانی تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں تا کہ جو لوگ جنہوں نے مدد کرنی ہے وہ آپ کے علاقے میں آسکے ہیں آج دن نہیں آئے آج آویں تنہیں بہار بانی بندے پوک نہیں ہے بھائی یہ جو رست ہے آگے کوئی نہیں جا سکتا یہ رستہ بھی بان جائے آگے بھی کوئی آسکے ادھر کوئی نہیں پہنچتا مکان سب کو تو سب کو پتہ ہو تو گر گئے ہیں ہمارے بچے عصرہ پڑھیں بارشیہ آتی عصرہ پڑھیں کوئی مطلب ایسا سنجونی ہے ہماری بیمار بھی ہوتا ہے تو مشکل سے ایدر آتے ہیں تو آتے نہ تو ورنہ وہ بھیار 16 रہ جاتا ہے ادھر تک آتے ہیں یہ رہے ہیں bij جب تک رسulos ادھر تک آتے ہیں لوگ آگے کوئی بھی نہیں آتا اسی ٹیم تک کسی نے آگے روٹی تک بھی کسی نے نہیں پہنچے ہمارے ساتھ تک ہم ادھر تک آتے ہیں بس ہو بچے جو ہمارے ادھر ہی رہے گئے ادھر ہی ہمارے جو با سر آپ کا میڈیکل کیمپ دیکھنا تھا ہم نے ادھر کیا گیس اولت دیا آپ نے سر میڈیکل کی ساری فیسیلیٹیز جہاں پہ ہیں آپ داکٹر ہیں جی جی ایز اوپیڈی پیشنٹ ڈاکٹر سکلین اچھا ڈاکٹر سکلین صاحب ادھر زیادہ جو مریض آرین کو کیا شکایت ہے زیادہ سر پیڈز کے پیشنٹ آتے ہیں بچوں کے جن کو گیسٹوک پہ زیادہ دوتا ہے اور زیادہ سکن ڈیزیز کے پیشنٹ بھی آتے ہیں اور چیسٹ انفیکشن کے پیشنٹ بھی آتے ہیں ہمارے پاس اور سام کے کاٹے والے بھی آ رہے ہیں یہاں نہیں آیا بہتر ایک سسپیکٹ پیس آیا تھا اس کو ہم نے ٹی ایس کی وجام پر بھیجا تھا سسپیکٹ تھا وہ بھی کنفرم نہیں تھا آپ بھی ادھر ہی کام کر رہے ہیں میرے نام ڈاکٹر شاہد علائی کتنے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں ادھر سر اسٹیم میم جنرل فیزیشن اور ادھر ایک آرثوپیڈک سرجن ہے اور اس کے علاوہ چائلڈ چلٹرن پیڈرارٹک ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے آپ کے ہاں جی ہے ہمٹر پورشن بنا ہوا اسلام علیکم ڈاکٹر سہبہ آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر اروج ڈاکٹر اروج سہبہ ادھر کتنے دن سے آپ کام کر رہے ہیں سر آلٹرنیٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو ادھر زیادہ تر جو پیشنٹ آرہے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے سر سکین الرجی کے پیشنٹ ہیں ہمارے پاس ڈائریا گیسٹرو انٹرائٹس کے پیشنٹ اور سکین الرجی گندے پانی کی وجہ سے بچے بھی آرہے ہیں آپ کے پاس جی بچے بھی ہیں فی میلز بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ